اسلام علیکم میرے مومن مسلمان بہنوں اور بھائیوں اور میں آج آپ کو ریویو دینے جارہی ہوں چونگ قبرستان کا جو واقعہ ہوا ہے بیسیکلی ایک شبیر نامی بندہ ہے جو چونگ پہ فوت ہوا ہے اور یہ جو قبرستان ہے وہ بلکل ہمارے گھر کے بلکل پاس ہے اور میں خود جا کے دیکھ کیا ہی ہوں بیسیکلی اس کی لوجیک یہ ہے کہ اس کے پاس ہی بلکل اس قبرستان کے بلکل پاس ہی ایک لوہے کی فیکٹریہ اور جیسے ہی وہ وہاں پہ لوہے کو کورتے ہیں تو آل موس سبی قبروں سے جو ہے نا آواز آتی ہے اور پاکستان کی جو عظیم قوم ہے نا اور عوام ہے انہوں نے اس نیوز کو اتنا ہائلائٹ کیا اور اتنا تماشا بنایا ہے کہ اس پہ عذاب ہو رہا ہے اور اس کے اندر بندہ زندہ ہے اس کے اندر بندے کو ہارٹ اٹیک ہوا پولیس انوالو ہے یہ ہے تو وہ ہے مطلب جتنے مو اتنی باتیں اور کچھ یوٹیوبرز نے کچھ ویوز لینے کے لیے اتنی اتنی عجیب باتیں کی ہیں کہ ہم نے خود ہاتھ سے وائبریشن فیل کی ہے ہم نے لوگوں کو اندر جو بھی بندہ شبیر نامی اس کو چکتے چنگاتے ہوئے سننا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ بالکل فیک نیوز ہے اور اس کے اوپر پاکستانی بہنبائیوں اس کے اوپر عمل کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے یا پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا اور ہم میں خود جا کے اور اپنی بھائی کے ساتھ گئی تھی جا کے خود دیکھا ایسا وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا یہ بس جتنا اس کو سنسیشنل بنا رہے ہیں فضول باتیں کر کر کے اور لوگوں کو پرشان کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی تماشا کوئی نہ کوئی ٹوپک چاہیے ہوتا ہے کبھی ٹک ٹوک شروع ہو جاتی ہے تو کبھی پاکستان میں یہ اس طرح کی نیوز اور اس طرح کی نیوز پہ نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کی آسانیہ فرمائے ایسا کچھ بھی ہے نہ ہی اس پہ عذاب ہے نہ ہی وہ بندہ زندہ ہے وہ بندہ مر چکا ہے اور وہ جو آواز ہے وہ ساتھ فیکٹری ہے اس کی قبھرستان کے میں سے جو وائیبریشن ہے لوہی کی فیکٹری سے آرہی ہے اس کی وائیبریشن ہے اس لئے آپ لوگ پرشان نہ ہو اور دوا کریں ہمارے لئے اور ہم بھی آپ کے لئے دوا کریں گے اللہ کی جانا بے